امید و دعا کہ سب خیریت سوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہم زمان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اور آخر کی تمام بھلائیاں تفہمائے اللہ تعالی کے عذاب سے ہم سب کو بچائے آمین آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 232 اور 233 بس دو آیتیں اس لیسن میں ہیں لیکن چونکہ یہ لنوی ہیں اور تھوڑی مشکل ہیں تو صرف اس میں دو آیتیں ہی ہم انفلوٹ کریں گے تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا وَجَبْ تَلَّقْتُمْ تَلَّاقْ دَیْدُتُمْ النِّسَاءَ عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچے فَا پھر یا تو اور جب بھی فیل کے آخر میں نون زبر آتا ہے یعنی جب بھی نہیں مگر نون نصفہ کا ہوتا ہے کبھی اس طرح بھی ہم دیکھیں گے تو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچے تو یہ نون کس چیز کی ہے یہ فیملین نون ہے یعنی کہ پلورل اور موننس کے لیے نون نصفہ کہلاتا ہے فَبَلَغْنَا پھر وہ عورتے پہنچے اَجَلَهُنَّا اپنی مدد کو فَلَا تُوْنَا تَعْدُولُوْهُنَّا تم روکو انہیں یہاں پہ ہم بریک کریں گے اس کو تَا پہلے اُو بعد میں تو تم مذکر جمع تُو تَا اور اُو آخر میں ہے تو اس کا مددہ تم مذکر جمع میں تم مرد جمع میں اَن دَوْدْ لَام روٹ ورڈ ہے اور تم روکو اور کس کو روکو یا اس میں فائل جو فیل تم مرد ہے اور کن کو روکو انہیں نا تم روکو انہیں تو ہن نا ان عورتوں کو نہ روکو یہاں پہ دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ اَن بَاب لَام کا روٹ ورڈ ہے یہ قرآن میں ٹوٹل ٹو ٹائمز آیا بہت زیادہ آپ کو دیکھے گا نہیں تو آپ چاہیں تو اس پہ سٹار لگا لگ کہ یہ قرآن میں زیادہ نظر نہیں آرہا تو آپ کو پھر اس کی ٹانسیشن ایسے اس کو یاد رکھیں تَعَدُولُوْ تم روکو انہیں اس کے علاوہ ایک دفعہ یہ روٹ ورڈ ہے سورہ نسا میں یہ تو حضاب کی آیت آگئی سورہ نسا سورہ نسا کی آیت نمبر انیس اس میں ہے جہاں پہ یہ یہ کہ اے لوگ کو جیمان لائے ہو نہیں حلال تمہائے لئے کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن کراہت میں نہیں زبردستی وَلَا أَنَّا تَعْدُولُوْنَّا تم روکو ان عورتوں کو تو دو دفعہ یہ روٹ ورڈ ہے ان دو دو ہم دونوں اسی طرح ہیں بالکل سیم اور اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ کامل نہیں ہے کہ تم ان کو روکو نہیں تو یہاں ہم نے دیکھا اس کی اگزیمپل سورہ نسا آیت نمبر انیس میں وَلَا تَعْدُولُوْنَّا اَتْنَا تم روکو انہیں ان کے یا ان کے احنا وہ نکاح کر لیں اب کون نکاح کر لیں یا تو بتا رہا ہے کہ وہ ہے اور آخر میں یہ نون نسوہ بتا رہی ہے کہ وہ فیمنن وہ مؤنس نکاح کر لیں جو عورتیں نکاح کر لیں ازواجہنہ اپنے شہروں سے ہنہ تو ہو گیا ان عورت یعنی کہ عورتیں عورتوں کے لیے آگئے مؤنس جو جمع ہیں اور ازواج زوج کی جمع ہے یہ زوج کلاز عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے ان اسپاوس کے لیے مگر چونکہ وہ عورتیں نکاح کر لیں نون نسوہ بتا رہی ہے کہ وہ عورتیں نکاح کر لیں اور تو یہ ازواج جو ہوگی پھر شہر ہو گئے ازواجہنہ اپنے شہروں سے یعنی ان عورتوں کے شہروں سے اذا جب ترادو وہ باہم رضا مند ہو جائے تاکہ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے جب بھی رضا مندی کیا آئے گا آپ روٹ ورڈ یاد کر لیں راد اور واو یہی اس طرح روٹ ورڈ ہے جب بھی رضا مندی اس طرح کہاتا ہے تو روٹ ورڈ اور رضا مند ہو جائے اس میں باہم کے میننگ کہاں سے آئے جس طرح میوچول کے تو یہ ایک باب ہوتا ہے جس میں روٹ ورڈ کے بیچ میں علف نظر آتا ہے کبھی تو اس میں میننگز آتے ہیں کہ باہم میوچول کے جیسے ایکزیمپل ہے ہم دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل اس کی سورہ نسا سورہ نسا کی آیت میں ٹوئنٹی فور میں یہاں پہ آگے حصے میں دیکھتے ہیں آخری حصے میں ٹوئنٹی فور آیت کے فَرَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم اور نہیں کوئی گناہ عَلَيْكُم تم پر فِی مَا اس میں جو تَرَادَيْتُم بھی یو میوچولی ایگری تو تَرَادَيْتُم تو تم تو ہو گئے یو گا تَرَادَيْتُم تَرَادَيْتُم کھڑی زبروں یا آلِف و دونوں ایک ہی طرح کی ساؤنڈ پروڈیوز کرتے ہیں تو یہ ایک ہی جیسا حکم ہوگا تو میوچول کے میننگ کیسے آئے تَرَادَيْتُم تم میوچولی ایگری کرو تو تَرَادَيْتُم یہ ایک دفعہ آپ نے یہ دیکھ لیا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ اس کی ایکزیمپل کے لیے تو اس میں بھی ہے کہ ایک دوسرے یعنی کہ آپس میں ایچ ایدر کو ایک وسیعت کرنا تلقین کرنا حق کی و تَوَاسَو اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنا وسیعت کرنا بِصَبْرِ صَبْر کی تو یہ تَوَاسَو میں میوچول کیسے آئے جو آ کا ساؤنڈ آئے ہیں یعنی کہ روٹ ورڈ کے بیچ میں علیف آ رہا ہے تو ایک باب ہو تو اس میں میننگ میوچول کے آ جاتے ہیں تو یہ سوئے اثر بیس اگزیمپل اس لیے اس کی کیونکہ ہم اس کو تو ہمیں ترانسیشن یاد بھی ہوتی ہے تو اِذَا جَبْ تَرَادَو یہ دیکھیں بلکل ایسی ساؤنڈ کر رہا ہے تَوَاسَو تَرَادَو تو وہ باہم تَرَادَو باہم رضاوند ہو جائے بَيْنَهُمْ آپس میں بِالمعروفی بھلے طریقے سے ذالی کا یہ بات یعنی نصیحت کی جاتی ہے اس کو آپ سرکل کر لیجئے اور نصیحت کا روپر راو آئین ذا ہوتا ہے یہ سرکل اس لیے کیجئے کہ یہ پیسیو ہے مجھول اور اس میں کلیر گیو اوے ہے کہ مجھول ہے کیسے یا یہاں پاپ پہ پیش ہو پہلے اور پھر تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیر گیو اوے ہے کہ یہ پیسیو ہے مجھول ہے پیسیو میں جسا جو ایکٹیو ہوتا ہے محروف اس میں دور پتا ہوتا ہے کون کر رہا ہے فائل کرنے والا کون ہے مگر جو مجھول ہوتا ہے اس میں دور جو کام کرنے والا وہ مستری ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے اب جساں یعنی نصیحت کی جاتی ہے اب یہ نہیں کہا جارہا کہ وہ نصیحت کر رہا بلکہ نصیحت کی جاتی ہے کون کر رہا ہے وہ نہیں پتا تو یہی مجھول ہے اس کو اگر آپ کو سمجھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسی اب ٹرانسلشن اس کو سرکل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو غور سے یاد کریں گے کہ اچھے ٹھیکی ہے اس کی ٹرانسلشن ٹرانسلشن یعنی نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من اس کو جو من ہوایور کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ والیوم الاخر اللہ پر و آخر دن پر ذالکم یہ بات اس کا زیادہ پاکیزہ ہے اس کا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کہا ہے زا کاف اور واو پاکیزہ کے لئے ہم نے نام زکیہ بھی رکھتے ہیں اور زکاة بھی اسی لئے ہوتی ہے پاک کرتی ہے تسکیہ بھی اسی سے ہے سب کچھ سے زا کاف روٹ ورڈ ہے اس کا میں ہی جو حمزہ پہ زبر ہے یعنی آپ کو یہ دیکھ رہا ہے اس میں زیادہ کے میننگ چپے میں ہے اس میں تفدیل کا سیغہ ہوتا ہے جیسے اسغر یہ جیسے اتھار ادھا دیکھ رہا ہے اکبر زیادہ بڑا اسغر زیادہ چھوٹا اتھار زیادہ پاک تو یہ بھی وہی ہے اس میں تفدیل کا سیغہ اور زیادہ کے میننگ آتے ہیں اور اس کا بھی اسی طرح ہے زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لئے اتھار اور زیادہ پاک ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے و انتم اور تم لا تعلم نہیں تم جانتے آیت نمبر 233 233 آیت سے پہلے ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھنے کی جگہ تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کو انشاءاللہ جو آپ کے لئے لکھا ہے اس کو ہم انشاءاللہ پہلے دیکھ لیتے ہیں نہ کہ آپ لوگ کا concept لے اور پھر ہم آگے کی آیت کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے گی واؤلام دال کا روٹ ورڈ ولد ولد جو ہے روٹ ورڈ یہ آتا ہے اس کا مطلب جب ہم اس کو فیل کی طرح تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا ہونا یا جسا تو اس میں بھی واؤلام دال کا فیل کی طرح ولد جو ہوتا ہے ایک ولد کا مطلب کہ بچہ جیسے قرآن میں آیتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی اولاد نہیں بنا رکھی تو اس میں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالی آتا ہے کہ اولاد نہیں بنا رکھی تو قرآن میں ایسی آیتیں جہاں پہ آتا ہے کہ وَقَالُ تَخْضَ اللَّهُ وَلَدَا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ بنا رکھا تو ولد کا مطلب ہے ایک بچہ شریف کے ولد بیٹے کو کہتا ہے سن کو اور بچے کو کہتا ہے اور اولاد اسی سے پلوریل ہو جاتی اولاد مطلب کٹس یہ ہمیں پتہ ہی اردو میں اچھا جو آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو فیل ہے اس کے میننگ ہے ٹو بارن یعنی ٹو بی بارن پیدا کرنا جنہ جیسے ہوتا ہے اب جب بھی جو ایک فائل فیل کے کرنے والا ہوتا ہے دور وہ فائل ہوتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے وہ کرنے والا ہے اب جس طرح ظلم اگر ہو فیل تو اسی طرح یہاں پہ جو ہوتا ہے جو لوب ہوتا ہے پیدا کرنے والا یعنی کہ جنے والا جب پیدا ہوا مولود مولود کس کو کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نو مولود کہتے ہیں نو مولود کا مطلب ہوتا ہے نیو بورن بچہ جیسے تو مولود کا مطلب یہ اولاد جیسے مولود چھوٹے بچے کے لئے ہی اس ہوتا ہے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دو دفعہ مولود ہم آگے پڑھیں گے تو بس یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ولد مطلب ایک بچہ اولاد کا مطلب کڈز والد والدہ پتا والد والدہ ہی ملکے بلدنے والدین ہم نے پڑھا ہے کہ جو تصنیہ کا سیغہ ہے اس میں آئینی آتا ہے اس میں آخر میں دیکھیں والدین تو دو والد یعنی کہ پیرنٹس کے لئے یہ لفظ والدہ والد دونوں آ جاتا ہے اس میں تو اردو میں ہم بولتے ہیں والدہ ہیں اب ہم انشاءاللہ آیت دیکھتے ہیں آیت میں 233 وال والداتو اور مائیں والدہ کی جمع آخر میں تو مائیں مدرز یردعنا وہ دودھ پلائیں ردعات کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ دودھ پلانے کو کہا جاتا ہے اور ردعی بہن بھائی جو اس طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں اس کو تو یاد تو ٹھو گیا وہ کی میننگ آگئی اور آخر میں یہ نون کونسا ہے یہ نون نسوہ کا نون ہے یعنی معنیس جمع کا نون ہے نون نسوہ کا یردعنا وہ عورتیں دودھ پلائیں اولاد ہن ان عورتوں کی یعنی اپنی ولاد کو ہولینی دو سال ہولینی کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور نام ہول آتا ہے ایک سال کے لیے ہول ون یہ اور ہولین میں یہ آئینی آگیا ساؤنڈ ہم نے پڑھا تھا کہ آئینی آنی ہو آخر میں تو اس کے تصنیق کے سیغہ ہوتا ہے عربی میں تو ہولین میں دو کان سے آیا یہ جو آئینی کی وجہ سے ہول روٹ ورڈ اور آئینی کے جو ساؤنڈ ہے یہ دو کے لیے جس رب المشیقی آئینی ورڈ المغرب آئینی آئینی تو یہاں پہ آرہا ہے وہ تو دو سال ہولین کی ایک example ہم دیکھ لیتا ہے یہاں پہ ہے آیت نمبر 240 سورہ بقرہ کی وَالَّذِينَ يَتْوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا وَسِيجَةً لِأَزْوَاجِمْ مَتَعًا إِلَى الْحَوْل حول دائر ون ائر کے لئے حول آتا ہے اور ٹو ائر کے لئے حول لائن آرہا ہے جو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے حول لائنی دو سال کامل لائنی مکمل کامل تو کمپلیٹ کے لئے آتا ہے اور پھر آخر میں اینی کا سام دونوں دو کمپلیٹ تو دونوں سال سال دونوں مکمل لی من اس کے لئے جو لی کی ٹانسکشن لیے آمن کے مطلب جو اس کے لئے جو ارادہ ارادہ کرے را واؤدال روٹ ورڈ ہے جب بھی ارادہ ایک دفعہ روٹ ورڈ یاد کرلیں بار بار ہمیں پریشانی نہیں ہوتی یاد آ جاتا ہے راوٹ ورڈ ہے ارادہ کا ارادہ کرے ان کے یوتمہ وہ پورا کردے تامیم میم روٹ ورڈ ہے جب وہ تمام کرتے کچھ جیس تو پوری کردتے اور اوپر اب آر ایس آیت کا ٹریکی پارٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اوپر مولود کسی کہتے ہیں ہم نے پڑتا مولود کہتے ہیں پیدا کرنے والا اور مولود جس کو پیدا کیا چاہیے یعنی جو بچہ ہے ٹھیک ہے تو مولود بچہ لا ہو جس کا مطلب مرد کی طرف ضمیع جا رہی ہوگی نا ہوا آپ کو پتا ہے یہ ضمیر ہے مذکر کی تو مذکر کے لئے کیا علاوہ جاتا ہے مسکلین جیسے مسکلین مذکر بھی اسی سے مسکلین تو یہ مسکلین کی ضمیر ہے المولودی لا ہو اس کا بچہ ہے جس کا یعنی اس والد کا والد کیسے پتا چلا ہے کیونکہ لا ہو او ہے آخر میں اگر یہ ہوتا ہے المولودی لہا مونس کی ضمیر ہوتی تو پھر میننگ والدہ کا ہوتا کیونکہ ہاں اگر مونس کا ہوتا یہ تو مگر مذکر کا تو اسی لئے یہ والد کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ جائے تو بھی ٹھیک ہے نہیں سمجھ جائے تو دوبارہ سنیں آپ کو سمجھ آئے جائے کہ المولود بچہ لا ہو جس کا یعنی جس مرد کا تو اسی لئے بریکٹ میں لکھتے ہیں اس والد کے اور اوپر اس والد کے بچہ ہے جس کا یعنی جس جو اصل والد اس کا رزق ہنہ خورا رزق ہے ہنہ ان عورتوں کا ٹھیک ہے کہ اوپر اس والد کے یعنی جو اس کا باپ اصل باپ ہے رزق ہنہ ان عورتوں کا رزق ہے وکسوہ تو ہنہ اور لباس ہے ان عورتوں کا کسوہ کے بروٹ ورڈ ہے کاف سین واؤ کسوہ جو ہے قرآن میں ایسا چتنا نہیں آیا مگر ہمیں پتہ ہے کسوہ کپڑوں کو کہتے ہیں آیا ہے قرآن میں کاف سین واؤ روڈ کر رہا ہے کسوہ تو ہنہ لباس ان عورتوں کا بل معروف بھریتا ہے اس کو آپ سرکل کر لیجئے اس پر لکھ لیجئے یہ مجہول ہے پیسیو ہے اس کی ٹرانسلیشن ٹھیکی ہوتی ہے تا پہ پیش ہو یعنی یہاں پہ پیش ہو تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ مجہول ہے لا تکلفو تکلفو نہ تکلیف دیا جائے روڈ ورڈ کے کاف لا مفا نہ تکلیف دیا جائے اس کی خیر صحیح سے ٹرانسلیشن جات کیجئے گا تب اس کو سرکل کر با ہے نفسن کوئی نفس اللہ مگر وسعہ اس کی وسط کے مطابق اب وسط کا روڈ ورڈ ہے یہ وہ واؤسین آئین وسط اردو میں ہم بھی کہتے ہیں اور ہا مونس کی ضمیر ہے اس کی وسط کے مطابق یہ ہا کی ضمیر کس کی طرح جا رہی ہے عربی میں نفس جو ہے اس کو مونس کہتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں نفس ہوتا ہے لیکن عربی میں اس کو مونس مانتے ہیں اسی طرح مونس کی طرح اس کو نفسن اللہ وسعہ وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں نا شم سے ودوہا اس میں ہے ونفسی وما سواہا کہ نفس اور جو اس کو تو ہا کی ضمیر مونس کی ضمیر آتی ہے اس کے لئے لا نا تو دار نقصان پہنچا جائے اس کو بھی آپ سرکل کر لیجئے یہ بھی مجھول ہے دار دار اور تدار تا پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے تو یہ بھی کلیر کہ پیسی مجھول ہے لا تدار نا نقصان پہنچا جائے وہ حرم نہ کی جائے کون والدہ تن والدہ کو نا نقصان پہنچا جائے والدہ کو والدہ تن والدہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بی والدیہ اب اس میں ہم اس کو ٹوڑیں گے بی بیکاوز بی اس میں ہے باوجہ جیسے ہم لکھتے ہیں نا باوجہ تو بی کی مجھول ہے وجہ والد بچے کو کہتے ہیں ایک بچے کو سن کے لیے والد لیوز ہوتا ہے لفظ تو والد کی ٹرانسلشن ہے بچے اور ہاں اس عورت کے بچے یعنی جیسے یہ والا ٹھیک ہے نا نقصان پہنچا جائے والدہ کو بھی والدیہ اس کے بچے کی وجہ سے یعنی کہ ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے نا نقصان پہنچا جائے والا اور نا مولود اللہ اور نا والد کو سیم چیز اوپر دیکھیں اوپر بھی یہی تھا اس میں ال تھا اور اید لگا اس سے سیم چیزی مولود اور لہ تو یہاں بی بی صحیح ہے مولود اللہ اس میں اس کو بیسے کر دیا کہ اس والد کے بچہ ہے جس کا اس کو والد کر دیا میننگ دونوں کا یہی ہے والد کو لیکن صرف سمجھنا ضروری ہے مولود بچہ لہو جس مرد کا اور یہاں پہ بھی یہ بچہ جس مرد کا نہیں کہ والد تو ایک ہی میننگز ہیں صرف سمجھنے کے لئے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے ہم اس کو کس سب ریکھ کریں کیونکہ باپ کی بات ہو رہی ہے جب ماں کی بات ہوئی تھی مونس کی تو مونس کا صحیحہ تھا کہ اس کے ماں کے بچے کی وجہ سے والد کو بی ولد اس کے بچے کی وجہ سے وعلالوارثی اور اپر وارث کے مثل مثال ذالک اسی کے فان پھر اگر ارادا وہ دونوں اصلاح کر لیں ابھی ہم نے پڑھتا ارادا ایک ساتھ تو ہم نے کہتا وہ ارادا کرے اوپر پڑھا آپ نے یہاں پہ ارادا میں دونوں کہوں سے آیا فیل کے آخر میں اکثر آپ آ کر کے ساؤنڈ دیکھتے ہیں یہ بھی مذکر اس کی دول کی ہو سکتی تصنیہ کی جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھتا ذنہ تو ہم نے پڑھتا کہ آ جو ہے یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے پسنیہ کی مسننہ کی تو روپورد کے ارادا وہ دونوں ارادا کر لیں فیسالا دودھ چھڑانے کا فیسالا اس قرآن میں تین دفعہ استعمال ہوا ہے دودھ چھڑانے کے لئے یعنی جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو یہاں پہ یوز ہوا ہے اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیرنٹس کو وسیعت کی کہ ماں اٹھاتی ہے وہ فیسالو ہو اور اس کی ویننگ فیسال ویننگ دودھ چھڑانا ہو اس کا اس میں بھی اینی ٹورک کے لئے آ رہا ہے اس لئے اس کو دکھا دیا آپ کو اس کے علاوہ فیسالا نے ایک اور جگہ سورہ حساب میں بھی آیا ہے اس میں بھی ویننگ کے لئے توٹل فیسال قرآن میں تین دفعہ ہے دو دفعہ ہم نے یہاں دیکھ لیا اور ایک دفعہ ہم اس لیسن میں دیکھ رہے ہیں فین ارادہ پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں فیسالا دودھ چھڑانے کا یہ تنمین ہے آخر میں اسم ہے اسم کی ٹرانسلیشن اکثر جو کام کا نام ہوتا ہے جب تو کرنا دینا چھوڑ اس کا نانا کرتا ہوتا ہے تو یہاں پہ فیسالا دودھ چھڑانے کا ان ترادن باہمی رضا مندی سے اچھا ترادن کا روٹورٹ جب بھی رضا مندی کے میننگ آ رہے ہیں پھر روٹورٹ تو پتہ ہے رو داد اب اس میں جو ہے باہم کے میننگ کہاں سے آئے باہم کے میننگ اس علف سے آئے جب روٹورٹ کے بیچ میں اس طرح علف آتا ہے تو اس کے میننگ میوچول کیا ہوتا ہے جیسے یہ اور یہ اسم ہے ان ترادن باہم رضا مندی سے اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں ترادن قرآن میں دو دفع ہے ایک دفعہ بھی آپ نے جو دیکھا ترادن اسم ہے یعنی ایک دفعہ یہاں پہ میوچول کونسنٹ میوچول کہاں سے آئے یہ جو را اور علف جو ہے اس کے بیچ میں اس وجہ سے میوچول باہمی کے میننگ آئے اور ترادن باہمی رضا مندی سے آپس کی رضا مندی سے میوچول کونسنٹ سے جو آپ کام کریں تو وہ ہو جاتا ہے و تشاورن اور باہم مشورے سے مشورے کا روٹ ورڈ کیا ہے شین و آ را مشورہ ہم اردو میں کہتے ہیں شورہ سے یاد رکھیں شورہ سے روٹ ورڈ یاد رکھنا آپ کے لئے زیادہ آسان شین و آ روٹ ورڈ ہے باہم مشورے اور اس میں باہم کیسا ہے سیم جیسے ترادن تشاورن تو اس میں بھی روٹ ورڈ کی درمیان شین و آ را کے بیچ میں جو علف ہے اس کی وجہ سے یہ باہم کے میننگ آرہ تشاورن باہم مشورے سے باہم رضا مندی سے ان دونوں کی و تشاورن باہم مشورے سے فلا تو نہیں جنہ کوئی گناہ ان دونوں پروائن اور اگر ارد تم ارادہ کرو تم روٹ ورڈ ارادہ کرو تم ان کے تستردعو تم دودھ پلواؤ رودار این ہے اور آخر میں تو بتاری تم مرد دودھ پلواؤ تا پہلے آخر میں تو تم دودھ پلواؤ اولادہ کو فلا تو نہیں جنہ کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلم تم سپرد کردو تم سی لم روٹ ورڈ سلم و تسلیم جس ویسے سلم کا میننگ ڈیفرنڈ بھی ہوتا مگر چونکہ اسلام میں سپرد کی مسلمان بھی سپرد کردات خود خود اس میں سپرد سرنڈر کی میننگ میں اذا سلم تم جب سپرد کردو تم پی کردو تم ماں جو آتے تم دینا تھا تم نے تم تو تم کیوں ہوگئی حمزہ تا یاروٹ ہمزہ تا یاروٹ آتا کر آئے گا کھڑی زبر کے ساتھ شروع میں تو اس کے مطب to give اگر کھڑی زبر کے ساتھ نہیں زبر کے ساتھ ہوتا اس کے ملنگ ہوتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ آتی آتا آتا زکاة دیس ہے تو اس کا مطلب چکے آتی تم دینا تھا تم نے بالمعروف طریقے سے وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُ وَعْلَمُ وَعْجَانُ لُو أَنَّ اللَّهَ بِيشَقَ اللَّهَ بِمَا اس سے جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو بس صرف خوب دیکھنے والا ہے یہاں ہم اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے ہم نے کوشش کی کہ اس کو سمجھ سمجھ کیونکہ تھوڑا سا مشکل اس کو یاد کرنا لیکن ایک دفعہ آپ کونسپٹ سمجھ جائیں کسی وجہ سے بھی کس طرح تو ٹھیک ہوگا کہ اس کی چانسیشن یاد کرنا آسان ہوگی ورنہ خالی رٹتہ لگانا اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر اللہ ہم سب کے لئے اس میں جو بھی ہم کوشش کریں جو بھی محنت کریں اللہ اس کو بڑا چڑھا کے حجر دیں اللہ ہم ہم ماباپ کے لئے ہمارے بچوں کو ہمارے سب قرآن کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور جنت میں جانے کے سبب اس قرآن کو اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ